غیروں کا طریقہ ہے نیا سالم نانا ایک جلم شدیدہ ہے نیا سالم نانا غیروں کا طریقہ ہے نیا سالم نانا ایک جلم شدیدہ ہے نیا سالم نانا تم عقل کے گھوڑے کو شریعت نہ بناؤ جائز نہیں جوشے اسے جائز نہ بتاؤ تم عقل کے گھوڑے کو شریعت نہ بناؤ جائز نہیں اس جوشے اسے جائز نہ بتاؤ جائز نہیں جوشے اسے جائز نہ بتاؤ تخریب عقیدہ ہے نیا سال منانا تخریب عقیدہ ہے نیا سال منانا ایک جلم شدیدہ ہے نیا سال منانا غیروں کا طریقہ ہے نیا سال منانا ایک جلم شدیدہ ہے نیا سال منانا باطل کے طریقوں کی عطاعت بھی ہے باطل باطل کے طریقوں کی عطاعت بھی ہے باطل اغیار کی تحزیب و ثقافت بھی ہے باطل اغیار کی تحزیب و ثقافت بھی ہے باطل باطل کا وطی راہ نیا سال منانا باطل کا وطی راہ نیا سال منانا ایک جلم شدیدہ ہے نیا سال منانا غیروں کا طریقہ ہے نیا سال منانا غیروں کا طریقہ ہے نیا سال منانا ایک جلم شدیدہ ہے نیا سال منانا گر تارس شیطان کے تیرا تار ملے گا ساہل کے بجائے تجھے منجدار ملے گا ساہل کے بجائے تجھے منجدار ملے گا شیطان سفینہ ہے نیا سال منانا ایک جرم شدیدہ ہے نیا سال منانا غیروں کا طریقہ ہے نیا سال منانا ایک جرم شدیدہ ہے نیا سال منانا جیسا آپ کو بتایا ویسے ہوا مطلب کہ نیا سال کس طرح منانا چاہیے یہ خوشی کا تہوار مطلب کہ یہ خوشی کس طرح منانی چاہیے مطلب کہ سال گزر گیا سال گزرا اس میں ہم نے کیا پایا کیا کھویا اور یہ جشن ہم کس طرح منا سکتے ہیں کاری عبد المتین صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کاری صاحب یہ جشن کس طرح ہمیں منانا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو مسلمان ہوتا ہے نا اس کے لئے اللہ تعالی نے اصول قواعد و ضعابت بتائے ہیں تو مسلمان کو اللہ ہی کے اصول کے مطابق چلنا چاہیے تو جو مسلمان ہونے کے ناتے جو اسلامی جو ہمارا جو ہمارا اسلامی سال شروع ہوتا ہے وہ محرم سے ہوتا ہے تو اس لئے ہمیں اس کو نیا سال نہیں کہیں گے بلکہ انگریزی سال ہم کہیں گے کیونکہ نیا سال شروع ہو رہی ہے بات غلط ہے بلکہ اس کو کہیں گے انگریزی نیا سال شروع ہو رہا ہے انگریزی کا نیا سال شروع ہو رہا ہے اور اس میں ہزاری بات ہے اب جب آپ وہ کام کریں گے جو شریعت نے ہمیں نہیں بتائے تو بجائے کہ گویا کہ ہم ان کے ساتھ یہ لگے ہوئے ہیں ہم ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یہ تہوار اگر منانا بھی ہے آپ نے وہ کسی طریقے کے ساتھ منایا جائے اگر منانا جائے یہ بھی کہ شروعیاں بٹا کے تو کیا کچھ سلنسر نکال کے نہیں منانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں جب ایک سال ختم ہوتا ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے پچھلے سال جو ختم ہوا ہے کہ ہم نے اس میں کیا کھویا اور کیا پایا ٹھیک ہے جب آگلہ سال شروع ہوتا ہے تو اس میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے وہ یہ ہے نئے سال کے حوالے سے کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حرج کیا ہے کہ ہم یہ بھی چلیں شروعی پٹا کے بتا لیں یہ کر لیں وہ کر لیں بہنے بھائی حرج صرف اتنا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مسلمانوں کی لسٹ سے اگر باہر کر دیں تو مجھے بتائیں پھر پیچھے کچھ رہ جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قواعد وصول مسلمانوں کے ہیں اگر قربانی کرنا زلحجہ میں فرض ہے جب حج کر کے فارق ہوتا ہے جب عید ہوتی ہے اگر ہم آج قربانی کر لیں تو قربانی ہو جائے گی کیوں ہم دائرہ اسلام سے ہٹ کے کریں گے تو وہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا جو بھائی کہتے ہیں کہ چلیں یہ شروعی پٹا کے لیے پیغام ہے کہ اگر آپ یہ کرتے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمانوں کے لسٹ سے فارق کر دیں گے شروعی پٹا کے لسٹ سے فارق کر دیں گے دائرہ اسلام میں رہ کر ہم سارا کچھ کر سکتے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں ناظرین مزید اسلام کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں اسلام علیکم